بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اس ویڈیو میں میں نے یہ بتانا ہے کہ جب آپ لوگ 140 ڈالر یا 70 ڈالر لیول اپ کا بونس لے لیتے ہیں نوڈیپوسٹی بونس 140 ڈالر تو اس کے بعد آپ ٹریڈ وغیرہ لگاتے ہیں تو اس میں پرابلمز آنے سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو آپ کو پتا نہیں چلتا کہ اب ہم نے ان کی لیمٹیشنز وغیرہ کیسے کمپلیٹ کرنی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ دو تین چیزیں آپ نے دھیان پر رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اس پر کام کرنا ہے اور آپ کی لیمٹیشن آسانی کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائیں گی اور کچھ فرینڈز وغیرہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو رہا دیتے ہیں یا نہیں تو ایف بی ایس ایک اچھا بروکر ہے تو وہ آپ کو جتنی آپ پروفٹ بنائیں گے ان کی لیمٹیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد تو وہ آپ کو ضرور پروفٹ دیں گے تو ہم بھی وہیں سے لیتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ وہ دیتے ہیں ہی ہوکر یہ بات آپ کے ایسا جو مائنڈ میں ہوگی وہ کلیر ہوگی تو اس سے پہلے آپ نے یہ کروانا ہوتا ہے کہ جب آپ ویڈراغ وغیرہ کرواتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے انٹرنال ترانسفر ہو جاتا ہے تو جیسے ویڈراغ کے اوپر تو اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ انٹرنال ترانسفر ہو جاتا ہے لیکن وہ نوڈپوزیٹ فنڈ کے اندر انٹرنل ٹرانسپر ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے تو یہ ایک بات کلیر ہو گئی ہے لیکن آپ کو یہ چیز بتانی ہے آپ دیکھیں کہ میرا جو 200 پپ یہاں پر کمپلیٹ ہو رہے ہیں 2 ڈالر بن گیا تو سمجھیں 200 پپ وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو فرنڈز جب آپ نے آرڈر لگانا ہے تو وہ کیسے آپ نے آرڈر لگانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کن چیزوں کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ مارکیٹ ہو پر چلی گئی تھی لیکن میرا میں نے ٹی پی بگرہ بھی بہت زیادہ لگائی ہوئی تھی اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس پر گور نہیں کیا تو اس لیے پھر سے آگی تھی یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ ٹی پی بگرہ یہاں پر لگی تھی بعد میں لگائی ہے میں نے لیکن مارکیٹ یہاں پر جاتی رہی ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب آپ نے ہر جب بھی آپ نے اس طرح کی 0.01 بائی کیا ہے تو یہ میں نے پانچ لگائی ہے ایک دو تین چار پانچ تو فرنڈز اگر یہاں پر میں لوس میں ہوں تو دو سو پپ بھی ہو چکے ہیں میں اگر اس کو کلوز کرتا ہوں یہ پانچ کی پانچ میری ایڈ کر دی جائیں گی البتہ یہ بھی لوس میں بھی ہے تب بھی یہ ایڈ کر دی جائیں گی لیمیٹیشن کے اندر جو کہ ہم نے فائی فلوٹس کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں یہ اس میں بھی ایڈ کی جائیں گی کیونکہ پرافٹ میں ہو یا لوس میں ہو ہنڈر ایڈ پپ آپ جب کر لیں گے کمپلیٹ تو وہ کلوز کر دیتے ہوں تو آپ کی جو فائی فلوٹس کمپلیٹ کرنی ہے تو اس میں یہ 0.05 لارڈز جو کہ اس کے اندر ایڈ کر دی جاتی ہیں اور 0.01 کے حساب سے ہنڈر ایڈ جب ہو جاتی ہیں مینی لارڈز تو اس کے بعد یہ ایک سٹنڈر لارڈز بن جاتی ہیں مطلب کہنے کا 0.01 کے حساب سے آپ نے پانچ سو لارڈز لگانی ہوتی ہیں اور ایک دن کی تیس چالیس آسانی کے ساتھ لگا لیتے ہیں آدمی ہم نے تقریباً تین تین چار چار دن کے اندر بھی کمپلیٹ کی ہے جب مارکٹ کی بہت زیادہ مومنٹ ہوتی ہے تو سلولی یہ کام ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پر آرڈر لگا دیا یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم نے آرڈر لگایا لیکن یہ دو تین گھنٹوں کے بعد ہمارے آرڈر پورا ہوتا ہے مطلب کہ ایک کمپلیٹ ہو جاتی 0.01 کے حساب سے پانچ لارڈز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو یہ بلکل ایزی کام ہے اتنا مشکل نہیں لیکن آپ نے ٹی پی لگانی ہوتی ہے وہ آپ رکھ لیں ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار اتنی اتنی ٹی پی بھی لگا لیا کریں تو تھوڑی سے اضافی رکھ لیا کریں اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کا فائدہ ہی ہوگا اگر پرافٹ ہتی ہے تو آپ کو پانچ ساتھ سنٹ ہر پیپ کے اوپر اضافی مل جائیں گے تو اب دوسری بات ہے کہ ایس ایل لگانا چاہیے کہ نہیں اگر تو آپ کے پاس فرنڈز ایس ایل کے مطلب کہ بیلس بغیرہ ہے زیادہ مطلب کہ آپ نے ڈپوز جو بونس لیا ہے 140 ڈالر اس کے بعد آپ نے اس کو اچھا خاصا بیلس بنا لیا ہے پھر تو آپ ایس ایل بغیرہ لگا دیا کریں کیونکہ آپ کی لیمیٹیشن آسانی کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائیں ادھروائز آپ نالگایا کریں آپ بیٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کو جب پرافٹ ہو تب آپ مطلب کہ لوس میں بھی کلوز کر لیا کریں تو لوس میں تب بھی کلوز کیا کریں جب آپ کے پاس بیلس زیادہ ہو تاکہ آپ کی جو لیمیٹیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں تو اب ایک فرنڈ نے یہ سوال کیا کہ بھئی میں نے پانچ دن تو میس کر لیے تو اب چاہتا ہوں کہ چھتا دن بھی میس کر لوں میری لیمیٹیشن بھی کمپلیٹ ہونے والی اور میرے پاس پرافٹ بھی بہت زیادہ ہے تو بھئی آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے پانچ دن سے زیادہ میس کیے تو آپ کو بالکل بھی آپ کا جتنا بھی جتنی مرضی لیمیٹیشن کمپلیٹ کر لیں اپنی ون فورٹی ڈالر بھی کمپلیٹ کر لیں پرافٹ بھی ٹھیک ہے آپ کو ویڈیو آنے ملے گا تو اگر آپ چار سو نینہ نمی مطلب کہ فور ہنڈرڈ نائٹین نائن لارس کمپلیٹ کر لیتے ہیں ایک رہ جاتی ہے اس طرح کی 0.01 کی ایک رہ جاتی ہے پھر بھی آپ نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ بالکل چھٹی نہ کریں اس پر کوئی ہولیڈے نہیں ہے آپ اس پر کام کرتے ہیں رہیں مسلسل کرتے رہیں چھٹی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جیسے کہ وہ کریں گے پانچ دن تو اگر آپ کے رہ جاتے ہیں کچھ دن ٹریڈنگ کے حالے سے مطلب کہ آپ نے ٹریڈنگ کری بیس دن کمپلیٹ کر لیے دن مزید بچ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے چالیس دن کے اندر کرنا ہوتا ہے اور بیس دن آپ نے جیسے کہ کہلیں کہ کالیج یا سکول ہے میں اسی طرح کی پہلے بھی مثالیں دے چکا ہوں کہ وہاں پر کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے چالیس دن کے اندر ایک ٹارگٹ دیتے ہیں کہ آپ نے اتنے دن حاضری لگانی ہے اس سے زیادہ لگائیں گے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اچھی بات ہوتی ہے یا پھر کوئی بات ہی نہیں ہوتی کہ اگر وہ چلے بھی جائیں تو بیس دن پھر وہ چلے جاتے ہیں لیکن ان کی وہ ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اور مطلب کہ ہمیں دن دیے جائیں تاکہ ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں تو وہ کر لیتے ہیں آسانی کے ساتھ ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے بیس دن تو کرنا ہی کرنا ہے اگر آپ کی کچھ کمی وغیرہ رہتی ہے تو پھر وہ آگے والے دن جتنے رہتے ہیں چالیس دن کے اندر اندر تو وہ اس میں کر لیں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ جن کو ابھی پتہ نہیں ہے ٹرےڈنگ کے والے سے وہ چھٹی نہ کیا کریں تاکہ ان کی کوئی بھی رکوائرمنٹ ریٹ پی ہے تو پھر وہ آسانی کے ساتھ کمپلیٹ کر لیا کریں اگر آپ پانچ دن ویسی چھٹی کر لیتے ہیں اور چھے سات دن تو ویسی آٹھ دن ان کے بن جاتے ہیں جو کہ فور ایکس کے اندر چھٹی ہوتی ہیں سنڈے کی ہفتہ اتوار کی تو وہ ٹوٹل ملا کے بیس دن یہ بن جاتے ہیں اور بیس دن ٹریڈنگ کے بن جاتے ہیں تو اگر وہ پانچ ساتھ آپ چھٹیاں نہیں کرتے تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی لارٹس وغیرہ رہتی ہیں تو پھر وہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو فرنڈز آئی ہوپ کہ یہ چیزیں آپ کو کلیر ہوگی ہوں گی تو ابھی اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ٹی پی وغیرہ کیسے لگانی ہے تو فرنڈز ٹی پی وغیرہ یہاں پر دیکھیں کہ میری جو لگی ہیں ٹی پی میں نے لگائی ہوئی یہاں کیونکہ میں نے جو سیل کیا تھا بائی کیا تھا وہ 397 پر تک کیا تھا تو یہ 1034 پپا اضافی میں نے رکھنے تھے اس لئے یہ 500 کر دیا تو 103 پپا اضافی کر کے میں نے یہاں پر لگا دی ہے ٹی پی ٹی پی ٹی پی 0.85500 یہ میری ٹی پی ہوگی اور یہاں پر جیسی آپ کریں گے تو اس پر یہ بٹن اوپن ہو جائے گا تو اس کو موڈیفائی کر لیں گے تو موڈیفائی کرتا ہی یہ آپ کی ٹی پی لگ جائے گی ٹھیک ہے تو جس کے پاس ایس ایل ہے تو مطلب کہ پرافٹ زیادہ ہے اس کے پاس بیلس فنڈ زیادہ ہے لیول اپ کا تو مطلب کہ اس نے پرافٹ وغیرہ بنائی اس سے زیادہ وہ پرافٹ لے چکا ہے تو پھر وہ ایسے کریں کہ جو بیلس ہے اس سے اگر اس کے لوس وغیرہ بھی آتا ہے تو وہ کر لیں ٹھیک ہے تو فرنڈز اگر آپ نے آج لارٹ اوپن کی ہے کوئی ایک بھی اوپن کی ہے یا کلوز کی ہے آپ نے ٹریڈنگ نہیں بھی کی اگر آج کل کی لارٹ لگائی ہوئی آج آپ اس کو کلوز کر لیتے ہیں تو وہ ٹریڈنگ کے اندر ہی شامل کیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لابا میں اپنے مائنڈ میں دیکھ لوں کہ کون کون سے لوگ کس طرح کے question کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسی کے ساتھ یہ تو میں نے بتایا تھا کہ ایسی کی اس طریقے سے اپنے install کرنا ہے پھر سے بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایف کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے اس کے بعد مین چارٹ کے اوپر چلے جانے تو سب سے نیچے جانا ہے تو یہاں پر یہ دو چیزیں آپ کو میں پھر سے دوبارہ سے بتا رہا ہوں ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک کر لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ مارکیٹ اب یہاں پر دیکھیں یہ بائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا بائی ہوگا اس کے بعد یہاں تک جانے کے بعد یہ پھر سے سیل بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ایک مثال یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر بائی ہو ہوا تو یہاں تک چلے گی مارکیٹ تو یہ آپ کو بتاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد رسائی کو آپ نے کیسے انسٹال کرنا ہے وہ آپ نے پھر سے ایف کے اندر چلے جانا ہے ایف کے اندر جانے کے بعد مین چارٹ کے اوپر چلے جانا ہے تو تھوڑا سا سکرول ڈون کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھے گا ریلیٹیو سکرنگٹ انڈیکس یہاں پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہ بتا دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ڈون کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ ایک چیز ہے نیچے جو آئی ہے مارکیٹ یہاں سے آپ کو بتا رہا ہے پھر یہ اوپر کی طرف جانا سٹارٹ ہوئی ہے لیکن یہ ساتھ ساتھ بتاتا رہے گا ٹھیک ہے مارکیٹ نیچے بھی آ سکتی لیکن یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ جو ہے ابھی مارکیٹ اوپر جانے والی ہے یا نیچے جانے والی ہے تو پھر آپ نے جب ٹریڈ لگانی ہے تو ٹریڈ کو کلوز کرنے کے بعد آپ نے دو تین منٹ ویڈیو کو دیکھ لینا ہے سوری اپنی پیر کو دیکھ لینا ہے کہ یہ اب کہاں تک چلا جا چکا ہے تو جب پوائنٹ کا آپ کو پتا چل جائے گی اب نیچے آ چکا ہے تو ہم بائی کر لیں تو اوپر جا چکا ہے تو ہم اس کو سیل کر لیں تو ایک مثال یہاں پر آپ نے وہ لیڈر سٹریٹی آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایک ہی کینڈل سٹک کے اوپر ون آور کی ایک کینڈل سٹک یہاں پر آپ نے سیل کیا مو نوور کی کینڈل سٹک میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں یہاں پر آجتا ہوں یہاں پر آپ نے اوپن کیا سیل کے اوپر تو آپ کے ہنڈر ایٹ جو ہے پئی کمپلیٹ ہو گئے پھر آپ نے چاہا کہ یہاں پر یہ مارکٹ نیچے جائے گی تو میں اس کو پھر سے سیل کر دوں گا تو بھئی یہ لیڈر سٹریٹ جی ہے فبیس والوں کی طرف سے تو یہ آپ اس کو نئی اس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ نے پھر وہ دوسرا پیر اوپن کر لینا ہے کسی بھی پیر کو اوپن کر لیں مطلب کہ یورو یو ایس ڈی کے اوپر آپ کر رہے ہیں تو جی بی پی اور یو ایس ڈی کو بھی دیکھیں گے وہ بھی اسی طریقے سے کام کر دی ہوگی تو پھر آ کر یہاں پر آپ کام کر سکیں گے دیکھیں نا یہاں پر یہ مارکٹ ایک مثال آپ اگر دیکھتے ہیں یورو یو ایس ڈی یو ایس ڈی یو ایس ڈی یو ایس ڈی یہ تقریباً ایک جیسی ان کے زیادہ فرق نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں اس پر وہاں پر نہیں لگتا تو پھر فوری سے چین کر لیں پیر کو تو اس پر لگا لیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں ایک اس پر آڈر لگا دیا ایک اس پر لگا دیا اس پر لگا دیا ایک اس پر اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر چاہتے ہیں کہ ہم ٹوٹل آپ کی لیمیٹیشن کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی پیر کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ کلیر ہو گئی ہوں گی آپ کو تو اس کے بعد اب بات کرتے ہیں جو مین ہے بات وہ یہ ہے کہ آپ نے چھٹی نہیں کرنی اور ہر روز آپ نے ٹریڈ کرنی ہے اور آپ انشاءاللہ ٹن ڈیرز کے اندر کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے فرینڈز تو ابھی یہاں پر جی بی پی اور یو ایس ڈی سیل ہونے کا ٹائم ہے یہاں پر دیکھیں نا ون نمبر کا میں نے سیلیکٹ کیا ہے تو یہاں پر یہ بتا رہا ہے ارائیس سے بھی بتا رہا ہے کہ یہ سیل ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر سیل کا یہ بتا رہا ہے تو دیکھیں یہ مارکٹ بھی اسی طریقے سے کام کرے گی اور فرین کو ہم اگر چیک کریں کہ ون وی کے حساب سے تو یہ کافی اوپر جا چکی ہے تو ابھی اس نے سیل ہونا ہی ہونا ہے ٹھیک ہے تو فرینڈز آئی ہوپ کہ اس بات کی سمیل لگی ہوگی آپ کو اس بات کی سمیل لگی ہے تو لائک کر دینا ہے ویڈیو کو کنجوسی نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ کو بھی موٹیویٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ مجھے بھی موٹیویٹ کرتے رہیں گے آپ لوگ تو پھر اچھے سے کام چلتا رہے گا تو اس کے علاوہ ایک بھائی نے کومنٹ کیا کہ ہم جو ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم یہاں پر کلوز کر لیں اور یہاں پر اس کو مطلب کہ ابھی مارکٹ کو مطلب کہ کتنا رسک لے سکتے ہیں تو فرینڈز یہ آپ کے کپیسٹی کے اوپر ہے رسک کتنا لے سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو کلوز نہیں کرتا تو یہ بہت زیادہ جا سکتی ہے مطلب کہ لوس بھی بہت زیادہ جا سکتی ہے لیکن مارکٹ اگر پمپوں نہ سٹارٹ ہوگی تو یہ بہت زیادہ پرافٹ بھی ہو جائے گی تو یہ اپنے رسک پر ہوتا ہے تو آپ نے صرف اگر آپ کے بعد 100 پیپ ہیں لیول اپ کا بونس ہے تو پھر آپ نے فرینڈز اپنا لیول اپ کا بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی آپ کو پرافٹ بھی جو ہے 140 ڈالر ساتھ مل جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں آپ کی مطلب بھی سارا کچھ ہی آپ کا کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ جو تھوڑے بہت پرافٹ پھر کلوز کر دیا پھر تھوڑی بہت پرافٹ پھر کلوز کر دیا تو پرافٹ تو آپ کو آ جائے گی لیکن وہ جو لیمیٹیشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے ایہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ لگی ہوگی تو اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ کے مائنڈ میں کوسچن آتا ہے اس کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں تو وہ کریں انشاءاللہ میں اس کو جواب دوں گا کیونکہ ایسے مجھے پتا بھی نہیں چلے گا اور اگر آپ کے مائنڈ میں ہے تو وہ کریں میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دوں گا اور ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو اس لیے میں اس کو یہیں پر ختم کرتا ہوں تاکہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے لاف اس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور فریق سگنل لینا چاہتے ہیں تو دوسرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو کمنٹ سیکشن میں بھی ڈسکریپشن میں بھی اس کا لنک مل جائے گا